تو آج ہم نے سوچا کہ ہم نکل جائیں گے یہاں سے سیدھا ہی اپنے اپنے گوڑے لے کر جنگ پہ جاتے ہوئے سیدھا ویب مال کے آگے سے جو ہائیوے ہے وہاں سے کچھ میرے سے آگے بھاگ گئے ہیں کچھ پیچھے بھاگ گئے ابھی ہمارے کرو میمبر کرو کا جو ہیڈ ہے وہ بھی نہیں پتا ہے کرو میمبر کہاں کہاں بٹک رہے ہیں ان کا بھی نہیں پتا ہے تو یہاں پہ سگنل پہ آکے ہم رک جاتے ہیں تو پھر یہ ہائیوے بول چڑھائی کا تھا تو پھر ہم یہاں پہنچے ہیں یہاں سے نیچے کا جو ٹریک ہے آپ دیکھیں گے کہ ٹریک کسی سابسہ ہے کس راستے سے ہمیں یود میں جانا ہے اپنے گوڑے کیسے دڑانے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی آپ کو بتا دوں کہ میں کون ہوں تو پہلے تو یہ دیکھ لو ہمارے کتنے گوڑے ہیں کتنے لوگ ہیں ہمارے گروپ کمانڈروں در یہ دیکھ لو میرا بوتھا دیکھ لو کہ بھائی میں کون ہوں کہ میں یہ بندہ ہوں جو آج کے اس یود میں حصہ لینے والا ہوں اپنا ایک گوڑا لے کر تو یہ دیکھو ٹریک کیسا ہے ہمارا اوبر کھا بڑے ایک دم جن جن جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں کہاں بریک لگے گی کیا ہوگا ہم تو بس صرف ایک کفن باندھ کے نکل چکے ہیں اس راستے پر آگے کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہو ہم تو بس چلتے ہی جا رہے ہیں ان وادیوں کا انند لیتے ہوئے جا رہے ہیں موریں اڑ رہی ہیں پکسی چہچا رہے ہیں پس ہم چلے جا رہے ہیں اس ٹریک تے یہ ٹریک آپ کو دیکھ کر تو آپ کی بھی فٹی ہوگی لیکن ہماری اس سے زیادہ فٹی ہوئی تھی پھر ہمارے یہاں کرو میمبر دیکھتے ہیں بھائی کون میمبر ہے جو صحیح ہے یہ ٹریک چینج ہوا ہے اب یہاں سے اچھا ہے کرو میمبر سب کو چیک کر رہے ہیں ہمارے کروک منڈر جو تھے سب کو چیک کیا آپ وہ لاست میں آئیں گے پیچھے سے سب کو آگے بیج کر پھر ہم نکل چک پڑے ہیں اس ٹریک پر یہ ٹریک تھوڑا اچھا تھا اس میں زیادہ ہمیں پیکاکس ملے پھر وہ آگے سے آگے پہنچ گے اڑ کے آگے یہاں سے سب کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی راستہ ادھر لیفٹ کو جاتا ہے وہ آگے کھڑے ہیں سب کی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ کون سے ہی چلا رہا ہے کون تھک چکا ہے کون نہیں تھک چکا ہے لیکن ابھی سب کی ٹانگوں میں ابھی ویسی کی ویسی جانتی سب تاجہ ینگ نوجوان لڑکے تھے اس فائٹ کے دوران میں دیکھو سب کو چک کیا جا رہا ہے کرو کمانڈر ملک صاحب کی دوبارہ یہ ٹریک ہے ادھر سے نکلنے کا جنگل سے ہم گزرتے ہوئے تقریبا ابھی تک بارہ پندرہ کلومیٹر تو ہو چکا ہے کیونکہ جہاں ہم تھک جائیں گے وہاں سے آگے ہم نہیں بنائیں گے ویڈیو یہ دیکھو اب ہماری باریتی ہمیں چک کیا جا رہا ہے یہ ہم آئے ہیں ہم نکل چکے ہیں ادھر سے آگے اب پیچھے آئیں گے ہمارے کرو کمانڈر یہ راستہ نکل گیا یہ دیکھو کس صاحب کا ٹریک ہے کس طرح یہ یہاں پہ ہمارے کچھ دو چار مور بھائی آگے تھے پی کاؤکس جن کو کہتے ہیں انہوں نے راستہ روکا تھا اس لئے ہم رکھ کے چلو بھائی ان کو بھی ان کے فوٹوگرافی بھی کر لیتے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا اس اپنے جنگل میں جانے سے ہم بھی چل پڑے ہیں پھر اس پکڈنڈی کے راستے پکڈنڈی راستہ یہ مغلز جو یہی راستہ یوز کرتے تھے اب ان کو جمعو سمارٹ سیٹی کے دوارہ اور پکا کیا جا رہا ہے یہ دیکھو پیسہ راستہ ہے وہ ہوگی یہاں تو فستے فستے ہم بچ گئے لیکن پھر ہم نے ہمت نہیں ہاری ہم نکل دے گئے نکل دے گئے سیدھا آگے ہم نے کسی کا کچھ دیکھا نہیں بھئی کیا ہوگا اب یہی تھا دیماغ میں یہی تھانا تھا کہ کسی طرح یہ 20-25 کلومیٹر کی رائٹ کرنی اب ہم پکڑے راستے پہ آگئے ہیں یہ راستہ کون سا ہے یہ باو فورٹ کے نیچے تب ہی کے پاس پاس میں جو راستہ ہے وہ والی روڈ پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہاں سے نکلے کہاں سے آئے تو آگے آپ کو ہم ویو پائنٹ دکھائیں گے جہاں سے پورا گجر نگر دکھے گا تو یہاں پہ آگے دیکھ لو بچے بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں بچے نہیں ہیں بڑھ ہم سے بڑے ہیں لیکن کھیل رہے ہیں یہاں ان کو لگا کہ یار ویو پائنٹ یہاں پہ اچھا ہے لیکن نہیں ہم نے منع کیا کہ نہیں یہاں پہ ویو پائنٹ اچھا نہیں ہے آگے اچھی جگہ ہے وہاں پہ رکھتے ہیں ہم دیکھو یہاں سے کیسا اچھا کچھ کی تو کچھ کے گوڑے تھوڑے ڈیلے ہو گئے تھے دیکھو ہم کو تو سب کراس کیے جا رہے ہیں ہم کسی کو کراس نہیں کیے جا رہے ہیں ہم اب ادیر امر کے ہو گئے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں گوڑا ہمارا پرانا ہے سستہ ہے دیکھو ایسے کبھی نہیں چلانے کا ایسے رسکی ہوتا ہے دیکھو یہ موٹس ہے کبھلا کدھر سے آگے کسی سے آگے کسی سے آگے ہم تو چلتے زیادے ہم نے کوئی کھان لیا تھا کہ نہیں آج تو ہم فتح کر کے رہیں گے آج ہم نے بیس پچیس کلومیٹر چلنا ہی چلنا ہے سائیکل پر ہماری کھانویٹ کی دوسرے دن ہونے والی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کوئی تو آپ میں سے حال بھی ملکشتہ ہوگا ہم چلتے ہی جا رہے ہیں چلتے ہی جا رہے ہیں یہ دیکھو جو ریلوے گریش ہے لاؤھوٹ سے آگے وہ والا دیکھ لیا یہاں پہ دیکھو لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں کرکٹ کے دیوانے ہر جگہ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے کرکٹ مچایا ہوگی یہاں پہ تھوڑے رکے دیکھا ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا بھائی ہاں کسی 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 کوئی بال بیٹ کسی 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 گرونڈ کی ضرورت تو نہیں ہے ہم گورنر صاحب سے بات کرتے ہیں انہوں نے بولا نہیں پھر ہم پہنچ گئے یہاں پہ جہاں ویو پائنٹ تھا یہ ہمارے کروک دیکھا رہے تھے ہمارے دوسرے گروپ کو آرے جاتا ہے پھر یہ دیکھو یہ یہاں کی ویو پائنٹ ہے گجر نگر سامنے دیکھ رہا ہے پار یہ باو فورٹ کے تھوڑا نیچے پھر ہم بھی دیکھ لو بھائی ہماری تھک کے کیا بوتھے کی حالت ہو چکی ہے ہمیں پسینہ پسینہ اندر باہر سب جگہ پسینہ ہی پسینہ ہوا ہے ہماری حالت بگڑی ہوئی تھی لیکن پھر بھی ہم ہمت نہیں ہار رہے تھے ہنس رہے تھے ایک دم سے پھر ہم ہاں ادھر سے اب چلنے کی باری ہوگی ہمارے کروک مانڈر یہ دیکھو ملک صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے کیا جاتا ہے ایسے سیکلنگ کی جاتی ہے ایک دم سے پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں آگے جو راستہ وہاں سے ہم نکلتے ہیں آگے کی اور یہاں سے نکلتے ہیں یہ آگے آئے گی باؤ فورڈ پلیس چوکی ہم آستہ آستہ یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ پیچھے بہت تک چکے ہیں راستہ بہت خرابتا پھر ہم آگے مین روڈ پہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی یہ راستہ آگے یونیورسٹی کی بیٹس ہے جس سے دسٹنس کا گیڑ ہے گجنگر بریج کی طرف ہم جاتے ہوئے اب یہاں سے ہم جائیں گے ریزدنسی رول وہاں سے ہوتے ہوگے رکرن چوک سے گاندی نگر گاندی نگر سے ہوتے ہوگے ہم جائیں گے چھنی چھنی سے پھر سے ہم وہی مال میں جائیں گے بس ادھر سے دسپیر ہو جائیں گے ہم اپنے اپنے دھروں پہ چلے جائیں گے بس یہ دیکھو یہ ہم پر ویڈیوز دنسی رول یہ ایک چھوٹا سارا ینگ ایک دن ٹیلنٹ بچہ ہمیں جائیں کرنا چاہتا تھا اس سے انڈوڈکشن کی بھائی کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو کب جائیں کرنا ہے کب نہیں یہ ہوگا آپ کو ویڈیو اچھ لیں گے جائیں مرین مرین